بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سب کے ساتھ بہت زمدنس قسم کے بند گوبی کے پکوڑے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں رمضان آنے والے دوسری مناسبت سے آج میں آپ سب کو بند گوبی کے پکوڑے بہت سیمپل سیجی سے بنانا سکھا رہی ہوں امید کریں گی آپ سب کو میری بند گوبی کے پکوڑوں کی ریسپی اچھی لگے گی اگر ویڈیو چلے گی لائک سرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر اب چار سے پانچ عدد سبس مرچ کو چوب کیا ہوا ہے وہ ڈال دیئے اور ایک عدد نورمل سیز کا پیاز ہے وہ ڈال دیئے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر میں بند گوبی کو ڈال دی لگی ہوں اور پھر اس سب کو بھی اچھے سم لوگنے مکس کر لینا ہے اب میں اس کے اوپر بیسن ڈال دیئے بیسن میں نے چھانا ہوئے ہمیشرت بازار سے کوئی بھی چیز بیسن میدہ وغیرہ لائنس کو چھان لیا کریں چھان کی اس میں ڈالا کریں اور اب اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیئے ہوں اور سب کو اچھے سم لوگنے مکس کر لینا ہے اور اب اس کے اوپر میں آدھا چھانچ زیرہ ڈال دیئے ہاف ٹیبل سپور نمک اپنے ذاکر کے حساب سے نمک کو کمی ازالہ کر سکتے ہیں ایک چھانچ سرخمش ڈال دیئے اس کے اندر کٹا ہوا پیسا ہوا دھنیا اس میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں میں نے کٹی پیسے ہوئی سرخمش ڈال دی ہے اب تھوڑا پانی ایڈ کر کے ان سب کو مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں مزید اور پانی ایڈ کروں گی سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریسپے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے جذب ہو جائے سب کو مکسر میں اب ہم اسے ریسپے چھوڑ دیتے ہیں ایک پینلی ہے اس میں نے اچھا خاصا اویل ڈال دیتا تقریباً تین کپ اویل ڈال دی ہے اس میں میں پکوڑے فرائی کرنے لگی ہوں فلیم ہم جب بھی پکوڑے سموسے یا جو بھی فرائنگ کرنے کے لئے کچھ بھی بنائے تو ہمیشہ جو فلیم ہوتا ہے چولے کی جو آنچ ہوتی ہے اس کو ذرا سلو رکھیں ورنہ ہمارے پکوڑے سموسے اوپر سے بجلد برون ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ریا جاتے ہیں جب بھی پکوڑے یا سموسے بنائیں فلیم ہمیشہ سلو رکھیں امید کروں گا آپ کو میری سیمپل سی بنگوبی کے پکوڑوں کی ریسپی اچھی لگے گی ہمارے پکوڑے کفی اچھے سے فرائی ہو چکے اور اب اسے میں نکال دیتی ہوں موسیقی موسیقی